بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ایک حقیقی اسلام ہے اور ایک تخلیقی اسلام ہے ایک قرآن اور انبیاء آئیمال حیث السلام نے ایک حقیقی دین کا تصور دیا ہے جو دین فطرت ہے اور ایک لوگوں کی خاص طور پر اس میں یہود و نصارہ کی کارستانیاں ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ضعیف العقل اور ضعیف العقیدہ بنانے کے لئے ملاوٹے کر کے جس میں ہمارے جو سادہ یا لالیچی جو گدہ قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو کے ایک خود سے اسلام کا کونسپ تخلیق کیا ہے جس کے وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ عملی طور پر کسی کام کے نہیں رہے اسی طرح سے سبر کے بھی دو تصورات اس وقت اس معاشرے میں عام ہیں حقیقی سبر اور تخلیقی سبر جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے ازہان مبالکہ میں جو تصور کا تصور ہے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے ان سے باتچیت ہوتی ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بلکل ایک سبر کے جو حقیقی جو قرآن و حدیث کی روچنی میں ایک مفہوم ہے اس کا بلکل اُلٹ تصور لیا ہوا ہے کیا سبر ستمگروں مفسدوں اور ظالموں کے ظلم کے خوب سے یا کچھ پانے کی لالش میں خاموشی سے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا نام ہے یا کیا سبر مسئلہ پسندی سستی اور شہوت پرستی کے نشے میں مست ہو کر ایک بداخلاق معاشرہ جو اس انسانی خصوصیات کے قہد سے دوچار ہے اور بدبختی کے گردہ میں فسا ہوا ہے کا حصہ بننے یا خاموش تماشائی بننے کا نام ہے کیا سبر ذاتی اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے مفاق پرست طبقے کے ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے عمل انگیز کا کام دینے کا نام ہے یقیناً جواب نہیں ہے اگر یہ نہیں اگر سبر یہ نہیں تو کیا ہے آئے دوستو قرآن و حدیث کی روشنی میں مفقرین کی روشنی میں روایات معصومی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سبر کا حقیقی تصہول کیا ہے سبر ایک ایسی قوت کا نام ہے جو بڑی سے بڑی مشکلات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سیاہ بہت معاشرے میں خوشحالی اور خوشقسمتی کا سفر شروع کرنے میں اہم گردار ادا کرتا ہے اور اس سفر میں آڑے آنے والے شرنگیز اور تواہکن طاقتوں کو کی مضاہمت کرنے سے بھی دریکھ نہیں کرتا قرآن پار میں ستر سے زائد مرتبہ سبر اور سبر کرنے والوں کی عظمت کا ذکر ہوا ہے روایات کے مجموعی طور پر متعلیہ کے بعد سبر کی تاریخ یوں کی جا سکتی ہے شرنگیز مفصد اور انحطاق آفری محرکات کے سامنے تکمیل کا راستہ تے کرنے میں آدمی کی سابت قدمی سبر کہلاتی ہے مثال کے طور پر ایک کوہ پیما بلند پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ دے کے لیے اس کے راستے میں پیش آنے والی داخلی اور خارجی مضاہمتوں کو جو کی آرام پسندی ہے دھر ہے نا امیدی ہے وسوسے پتھر چٹانے درندے ڈاکو اور کانٹے کانٹے ہیں جو اس کو برا دیتی ہیں لیکن وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے پختہ ارادے اور عظم کے ساتھ سفر کو جاری رکھتے ہوئے منزل تک پہنچنے کی کوشش اور جد و جہت کرتا ہے جس کا نام سبر ہے اپنا وجود میں موجود بری اور پس صفتیں اور باہر سے دنیاوی بیسر اور سامانیا راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں پس صفر ایسی تمام رکاوٹوں اور مشکلات کی طور اور منزل تک پہنچنے کی امید کا نام ہے ایک بات ثابت ہوئی کہ زندگی کے میدان میں کسی بھی بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے بنیادی شرط صبر کا ہونا اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے اس اتھیار کا استعمال ضروری ہے جس طرح پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے راستے میں کئی مشکلات درپیش درپیش ہوتی ہیں اسی طرح خدا تک پہنچنے یا اسلامی فرائز کی ادائی کے راستے میں بھی بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے صبح کی نماز کے لیے سستی خود پرستی تکبر گرور حیرس آرام پسندی خواہش اقتدار دولت جنسی خواہشات اور حوصہ ذرب اور ذرب پرستی کی وجہ سے انسان تعمیری کاموں میں آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے پس جو چیز ہر اچھے کام کے انجام دینے اور ہر نتیج تک پہنچنے کی زمانہ دے سکتی ہے وہ آدمی کی مشکلات کے سامنے ثابت قدمی ہے یعنی صبر ہے پس صبر کی اہمیت جاننے کے لیے ہی کافی ہے کہ آئیمہ تاہرین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اپنے جانشین کو جو متائے گرا دی وہ حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل پر صبر کی تلقیم تھی جس کی مثال یہ ہے کہ کربلا کی کھونی فضا میں مولا حسین علیہ السلام دشمن کے نرگے میں تھے زخموں سے چور چور تھے اس وقت بھی وہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے خیموں کی طرف آتے ہیں اور اپنے بیٹے امام زیر العبدین علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا کر فرماتے ہیں میرے لخت جگر میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ حق پر قائم رہنا اور صبر کرنا خواب و تلق و ناغوا ہی ہوں یعنی راہ حق میں رکاوٹوں سے نہ ڈرنا متردد نہ ہونا جب یہ پتہ جل جائے کہ یہ راہ حق ہے تو پھر اس پر گامزن ہو جانا یہ نہ دیکھنا کہ موت آپ پہ آ گرتی ہے یا آپ موت پہ گرتی جاتے ہو حضرت حر سے پوچھا گیا کس چیز نے آپ کو یزینی کافلے سے حسینی کافلے میں منتقل کیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسین علیہ السلام اپنے تمام نوجوانوں کو کی شہادتوں کے اندر خود بھی زخمی حالت میں شہادتوں نے مولا کا کمر کبزر کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود زخمی حالت میں میدان کارزار میں کھڑے ہیں جورت کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے ایک روشنی نمودار تھی ایک کونفیڈنس تھا اور ادھر دیکھتا ہوں تو یزید کی فوج میں تیرو تفنگ بھی ہے سپاہی بھی ہے ہزاروں میں ہیں لیکن ان کے چہرے زرد تھے پریشان تھے یقیناً یہی سے خورت ذہین تھا حلال زیادہ تھا اس نے محسوس کیا حق یہاں پر ہے اسی حسین کے ساتھ مرنا زندگی ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا بادل کے ساتھ موت ہے لہٰذا جس چیز نے حضرت فرم کو اپنی طرح اٹرک کیا وہ مولا حسین کا صبر تھا برداش تھا ان مشکل حالات میں بھی زبان سے سوائے شکر کے اور کوئی لفظ نہیں نکل دا تھا اللہ سے صبر کی طاقت مانگ رہے تھے تو آج کا مسلمان جس میں میں بھی شامل ہوں ہم کمزور ہو گئے وجہ کیا ہے ہم نے صبر و جہاد کے مفہوم کو الڈا لیا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ صبر کیا ہے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے یہ مانا لیا ہے تو یہ یہود نصارہ سے لیا ہے منافقوں سے لیا ہے جو قرآن اور حدیث نے آپ کو بتا دیا ہمیں بتا دیا وہ تو یہی تھا کہ دین کے راستے میں حق کے راستے میں جو پیش آنے والی مشکلات مصائب ہیں ان کا مقابلہ کرنا ان کو برداشت کرتے ہوئے حق تک منظر تک پہنچنا یا اپنی جان کو قربانچ لنے کرنا مسافر ہے لیکن آج ہم نے دہشتگردی کو جہاد قرار دیا ہے بہنگیردی کو سبر قرار دیا ہے کہیں کچھ لوگ یہ جو لوگوں کی دیو ہی یہود نصارہ کی دیو ہی غلط سوچ دے کر چھوڑی چھوڑی باتوں پر ایک دوسرے کو تہہ تیک کر رہے ہیں دہشتگردی کے شکار ہیں خود بھی بہموت مار رہے ہیں دوسروں کو بہموت مار رہے ہیں اس کا کوئی جہاد کے ساتھ تعلق نہیں ہے جہاد ایک سیلپ ڈیفنس کا نام ہے اپنا آت کو برائیوں سے کمزوریوں سے روکنے کا نام ہے معاشرے کو برائیوں سے بچانے کا نام جہاد ہے اور اس جہاد کے راستے میں اس کوشش میں پیچھ آنے والی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف عرکت کرنے کا نام سبر ہے ایک شاہد نے خوبصورت انداز سے ہماری آج کل کے مسلمانوں کی ایک جو ہے حالت ہے اس کی اکاسی کی ہے سبر خودداری دلیری حق پرستی اب کہاں رہ دیا اچھا سا ایک نام پھر مسلمان ہو گئے وہ قوم تھی جو سو دو سو لوگ بدر میں کتے تھے تین سو لوگوں نے تیس ہزار گرب پایا تھا اور قرآن کہتا ہے اگر تم میں سے صرف بیس سابیر پیدا ہوں تو دو سو لوگوں پر غالب ہوں گے اور اگر سو آدمی سابیر ہوں جو قرآن نے جو سبر کے مفہوم دیا اس سبر پر اتر دے ہو تو ہزار گالب آئیں گے آج چودہ ممالک کے افواج مل کے بھی اسرائیل کے اقبال بھیگا نہیں کر سکتے ہیں الٹا اپنے ہی گریب مسلمانوں کے اوپر حمل آور ہو رہے ہیں یہ کیا زہا جہاد ہے کیا یہ سبر ہے نہیں یہ 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 یہود و نصارہ کی دی ہوئی سبر کے راستے پر قائم ہے ہوا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معموم ہے سبر و جہاد کا تصور کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفید دے والسلام علیکم ورحمت رحمت اللہ وبرکاتہ